نمسکر دوستو میں انساری سار نیرڈے کیڈمی یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو پچھلے بیڈیو میں ہم نے آپ کو سٹیٹی کی تیاری کیسے ہو چھند کیسے جادکنہ ہو اپسر کیسے جانکاری لینیوں میں اب لے کے چلتے ہیں آپ کو پرتے کے دنیا میں پرتے میں دوستو جرہ جان لیجئے گا پرتے جو ہوتے ہیں یہ شبد کے کہاں جڑتے ہیں انت میں رہتے ہیں پیچھے بادمی پسچات اترمی اتیادمی جڑتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرتے جو ہوتے ہیں یہ اپسرگ کا کیا ہوتا ہے اُلٹا ہوتا ہے اُلٹا یا ویلوم ہوتا ہے کبھی پوچھے اُلٹا یا ویلوم کیا ہوتا ہے پرتے ہوتا ہے سنسکرط جگت میں جو پرتے ہوتے ہیں یہ پانچ پرکار کی ہوتے ہیں کتنے پرکار کیے پانچ پرکار کی سب پرتے جو جڑتا ہے یا سبدوں کے بیبھکتیوں کا پتہ لگانے کے لیے ارثات سبدوں میں بیبھکتیوں کا پراؤدھان کرنے والے پرتے سبدوں میں بیبھکتیوں کا پراؤدھان کرنے والے پرتے کون سے پرتے ہوتے ہیں سپ پرتے ہوتے ہیں دوسرے سبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ شبد روپ میں پریوگ کیے جانے والے پرتے کون سے پرتے ہیں سپ پرتے جیسے آپ روپ پرتے ہیں رام کا اتیاد یہ جو پرتے ہیں یہ واسطہوں میں کون سے پرتے ہیں سپ پرتے ہیں اور سپ پرتےوں کی جو کل سنخیہ ہے وہ کل سنخیہ برابر اکیس ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بیبھکتیاں کل کتنی ہیں ساتھ ہیں اور وچن کل تین ہوتے ہیں تو ساتھ تری کتنے ہوئے ایک کس ہوئے اس لئے سپھ پرتیوں کی کل سنکھیا ایک کس ہو گئی اب لے کے چلتے ہیں آپ کو ایک بات اس میں اور جرہ سا جان دیجئے آپ کہ جس سبد میں سپھ پرتی لگا ہوتا ہے وہ سبد کیا کہلاتا ہے کبھی اگزام میں آپ کے پوچھ لے کہ جس سبد میں سپھ پرتی سپھ پرتی لگا ہو اسے کیا کہیں گے سوبانت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوبانت مطلب سپدھان انت کہتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح سے دوسرا پرتی آتا ہے تنگ پرتی بھات روپ میں جڑنے والے پرتی ہیں بنانے والے پرتی ہیں جو آپ دھات روپ چلاتے ہیں اور تنگ پرتیوں کی کل سنکھیا کی کل سنکھیا برابر اٹھارہ ہوتی ہے نو آتمنے پدی اور نو پرتمے پدی اسی طرح سے آپ کو بتا دیں تیسرا پرتی ہے آپ کا کیا کرت پرتی کرت پرتی کرت پرتے کرت پرتے کا ارث ہوتا ہے کہ دھاتو میں جڑنے والے وے پرتی جن سے کیا ہوتا ہے شبد کا سبد مطلب سنگیا سرونام وشیشان اویے ایٹسٹرہ کا نرمان ہوتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں کرت پرتے کہتے ہیں پھر سے سمجھ لیں تنگ اور کرت میں کیا انتر ہے تنگ میں دھات میں جڑ کر کے کریا کا نرمان کرتا ہے لیکن کرت پرتے جو ہوتا ہے یہ بھی دھات میں جڑتا ہے دونوں دھات میں جڑتے ہیں لیکن دونوں میں انتر کیا ہے یہ کریا کا نرمان کرتا ہے لیکن کرت پرتے سبد کا سنگیا سرونام وشیشان اویے اتیادی کا نرمان کرتا ہے اور جس سبد میں کرت پرتے ہوتا ہے کرت پرتے ہوتا ہے اسی کریدن تکتے ہیں کیا کہتے ہیں کریدن تکتے ہیں پرتے کل تین بتا دیئے آپ کو اب لے کے چلتے ہیں چوتھے پرتے کی طرف ذرا دھیان دیجئے گا دوستو چوتھا پرتے ہے آپ کا تدھت پرتے تدھت پرتے کسے کہتے ہیں سبدوں میں سبدوں مطلب سنگیا سرونام وشیشان اویے آدمی جڑنے والے وے پرتے جن سے کس کا نرمان ہوتا ہے جن سے ایک نئی سنگیا نیو سنگیا سرونام وشیشان یا اویے کا نرمان ہوتا ہے تو ذرا دیجئے گا شبدوں میں لگنے والے وے پرتے جن سے نئی سنگیا نیا سرونام نیا وشیشان نیا اویے کا نرمان ہوتا ہے کیا کہلاتے ہیں تدھت پرتے کہلاتے ہیں اور جس سبد کے انت میں تدھت پرتے ہوتا ہے وہ شبد کیا کہلاتا ہے تدھتانت کہلاتا ہے تدھت دھن انت اور اس کے بعد پانچوں میں آتا ہے آپ کا اس تری پرتے جس سبد کے انت میں کہنے کا تات پر یہ ہے اس تری لنگ کا بودھ کرانے والے پرتے اس تری جاتی کا بودھ کرانے والے پرتے اس تری پرتے ان کی کل سنگیا آٹھو ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سنسکت جگت میں پرتے کل کتنے ہوتے ہیں سنسکت جگت میں پرتے کی کل سنگیا کل بھید یا پرکار کتنے پانچ سپ پرتے سپ پرٹے روپ میں بنانے میں سپ رتے کریا Abys کریاں میا یا اور دھات روپ میں تنگ پرتے لگتے ہیں اور آپ کا دھاتووں میا لگ کر کے سبدوں کا نرمان کرنے والے پرتے کر urgently سب دوں میا لگ کر کے نئے سبد کا نرمان کرنے والے پرتے تدہت پرتے اور اسطری جات کا بودھ کرانے والے اسطری پرتے اس طرح سے کل پرتیے کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے اب آپ کو ایک ایک پرتیے ہم دیٹیل میں بتاتے ہیں جب ادھیان سے سنیئے گا پرتیے میں ہیڈنگ ہے کچھ پرموکھ پرتیے سی چی ٹی میں پرسن بہت آرام سپوچھتا آسانی سپوچھتا ہے سی اور یا سٹی ٹی اور ٹی ٹی میں تھوڑا سا ڈیٹیل کر دیتا ہے تو کچھ پرموکھ پرتیوں میں پہلا پرتیے آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی کرت پرتیے کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم آپ کو دھیان چیز میں کرت پرتیے ہیں کچھ پرموکھ کرت پرتیے ہیں نمبر ایک ہے توا پرتیے توا پرتیے کا جو ارث ہوتا ہے اس توا پرتیے کا ارث جو ہوتا ہے کر یا کر کے ہوتا ہے اس کے دوسرے سب دوں میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو پارٹیسپل کہتے ہیں اور ہندی جگت میں اس کو پروکالک کریا کہتے ہیں پروکالک کریا کہتے ہیں ارثات جس کریا میں کر یا کر کے لگا ہوتا ہے وہ کریا توا پرتیے کے انترگت آتی ہے اگر توا پرتیے میں سیس کیا رہتا ہے تو سیس یہ رہتا ہے جس شبد کے انت میں جس شبد کے انت میں پرتیے انت میں ہی جڑتے ہیں کیا رہے توا رہے تو یاد رکھئے گا دوستو وہاں کون سا پرتی ہے توا پرتی ہے اور آپ کو بتا دیں ایک پتے کی بات یہ جو توا ہے یہ توا ہو جاتا ہے کس میں دو دھاتووں میں جیسے ویشیستہ دو دھاتو مدریس میں اور پرکش میں اسی طرح سے یہ دھوا ہو جاتا ہے کس میں جیسے لب دھاتو میں اسی طرح سے بہت سے ہے تو جیسے ایک بات اور بتا دیں آپ کو توا پرتیے جو ہوتا ہے یہ واسطوں میں جس شبد میں آپ جرہاں سا دھیان دیجئے گا جس شبد میں توا پرتیے لگا ہوتا ہے اسی اویے سبد سمجھنا چاہیے مطلق توا پرتیے سے بننے والا سبد کیا کہلاتا ہے اویے ہوتا ہے آپ جرہاں دیجئے جیسے ہم شرودھاتو ہے اس میں ایک توا پرتیے جوڑ دیئے تو کیا بنا سرکتوا بنا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقع پہلے ادھا اکھر ہے اسی طرح سے ہم کہہ دیں پٹھ دھنگ توا تو کیا بنا ایٹ آگم ہو جاتا ہے اس میں ای آ جائے گا پٹھ دھنگ توا واقع پہلے ادھا اکھر ہے توا اسی طرح سے دھا 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 دوستوں ہم آپ کو بتا دیں جیسے لب دھا سمجھ جائیے گا کون سا پرتیے توا پرتیے ہیں اس طرح سے آپ چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں حل کر سکتے ہیں جیسے گم دھا تو ہے توا پرتیے جوڑا تیپنجماک شرکہ لوب ہو کر کے کیا ہو جاتا ہے گتوا ہو جاتا ہے اس طرح سے ایک توا پرتیے آپ نے دیکھا سی ٹی ٹی میں سب سے زیادہ بار پوچھے جانے والا پرسن پرتیے توا پرتیے اور لیپ پرتیے ہوتا ہے اور انہی سے سب سے ادھیک پرتیے پوچھے جاتے ہیں تو چلیے اب نیکسٹ پرتیے لے کے چلتے ہیں اسی کے انترگت دوسرا پرتیے ہے ہمارا لیپ پرتیے اور سی ٹی ٹی میں ابھی تک کا ریکارڈ ہے سب سے ادھیک بار پوچھے جانے والا پرسن جو ہے وہاں لیپ پرتیے سے ہی آتا ہے دوسرا پرتیے آپ کا ہے کیا لیپ پرتیے اب پرسن یہ اٹھا کہ لیپ پرتیے جس سبد میں لگتا ہے اس سبد میں کیا سیس رہتا ہے تو یاد رکھئے گا لیپ پرتیے جس سبد کی لگتا ہے وہ بھی کیا ہوگا عویع شبد ہوتا ہے اب پرسن اٹھا کیوں عویع ہوتا ہے تو یہ اتر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جو لیپ پرتیے ہے لیپ پرتیے توا پرتیے ہوتا ہے جہاں پراؤدھان نہ بنتا ہو اور وہاں پر بھی کریا کر کے کا بودھ ہو آپ کو پتا ہے کریا کر کے کا بودھ توا پرتیے کرتا ہے مانجھ یہ کچھ ایسی دتائیں آ جائیں جس میں ہم کریا کر کے کا تو بودھ کرائیں لیکن توا نہ لگائیں تو اس کی جگہ پہ کونسا پرتیے لگے گا لیپ پرتیے لگے گا تو سوا پرتیے سے بننے والا سبد اب یہ ہوتا ہے تو لیپ سے بھی بننے والا سبد اب یہی ہوگا جب اس میں کریا کر کے بستا ہے تو اس میں بھی یہی بچے گا اب پرشنی اٹھا لیپ پرتیے ہوتا کہاں ہے تو آپ کو بتاتے لیپ پرتیے ہوتا کہاں ہے جیسے مان لیا جائے کوئی بھی شبد ہے شبد کے کہاں آرم میں اس شبد کے شروع آتمی کیا آ جائے اپسرگ آ جائے اور انت میں کیا رہے یا رہے یا تیہ رہے تو سمجھ جائیے گا دوستوں وہاں کون سا پرتیہ ہے لیپ پرتیہ ہے ایکزامپل کے روپ میں آپ کو دیتے ہیں جیسے ہم کہہ دیں ویجھیاں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یا دھاتو ہے انت میں یا آر آئے سٹارٹنگ میں وی ہے اس کا مطلب آرم میں اپسرگ ہے اور انت میں یا ہے اس کا مطلب کونسا پرتیہ ہے لیپ پرتیہ اسی طرح سے کہہ دیں ویہائی سٹارٹنگ میں وی اپسرگ ہے انت میں یا ہے کونسا پرتیہ ہے لیپ پرتیہ اسی طرح سے کہہ دیں اپکرٹیہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹارٹنگ میں اپسرگ ہے اور انت میں تیہ ہے اس کا مطلب کونسا پرتیہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں سٹارٹنگ میں پورا اپسرگ ہے اور انتمیتیا ہے کونسا پرتیا ہے لیپ پرتیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آرم میں نیرو اپسرگ ہے انتمیتیا ہے کونسا پرتیا ہے لیپ پرتیا ہے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سبد کے آرم میں جیسے ہم کہہ دیں آکرنیاں سٹارٹنگ میں آ اپسرگ ہے اور انتمیتیا ہے کونسا پرتیا ہے لیپ پرتیا کسی سبد کے آرم میں اپسرگ رہے اور انتمیتیا رہے کونسا پرتیا ہوتا ہے لیپ پرتیا ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو میں نے دو پرتیا بتایا اب لے کے چلتے ہیں اگلے پرتیا کی طرف ٹھیک ہے دوستوں اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ہم نیکسٹ پرتیا بتاتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں نمازکار